دوستان آج کی کلاس میں ہم جی کے کے important question discuss کریں گے یہ سبھی top کے question ہوں گے important question ہوں گے کچھ ایسے پرسن ہیں رسطسی کی پریچھاں میں کئی بار پوچھے گئے ہیں سبھی لوگ کلاس کو دیان سے دیکھے گا اند کلاس کے ہمت میں بتانا کہ آپ کے کتنے question نکلے سبھی کو good evening good evening دوستان چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا answer کریے گا question number first کے لیے سبھی answer کریے question number first کے لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا دمسکس کہاں کی رات دانی ہے آپ کو بتانا ہے دمسکس کہاں کی رات دانی ہے اس کا correct answer کیا ہوگا absence کو پڑھ لی دیے اس کے بعد یہ answer کریے جلد واجی میں answer نہیں دینا ہے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا دمسکس کہاں کی رات دانی ہے اس کا correct answer کیا ہوگا سبھی کو گوڈ ایبننگ گوڈ ایبننگ دوستوں اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا سیریا کی یوسی اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا تم اس کا سیریا گرادانی اوپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی گوشن نمبر پسٹ کا اوپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے یوسی اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بہری گوڈ بہت اچھے سبھی کے کریکٹ آنسر ہیں اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر ہی ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا رات دانی سممندت پریچہ میں کوششن پوچھے جا رہے ہیں تو سبھی لوگ اسے یاد رکھئے گا تمسکس سیریہ گرات دانی ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڈ بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر دیجئے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سانچی کا اسٹوپ کس نے بنوایا تھا اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے گوڈ ایبننگ سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سانچی کا اسٹوپ کس نے بنوایا تھا آپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی مانسر نہیں دینا ہے چند گپٹہ سوک ہر سبردن یا پھر بھندو ساتھ اس پرکار سے آپسنس ہیں بہت گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اسوک نے یہ اس آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سانچی کا اسٹوپ اسوک نے بنوایا تھا کیسے کے پس ہوسرے کو developers بیس کا رائٹ آنسر ہوگا گوڑی ایبنگ جس نے ابھی لائپ سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے شرح کیجئے چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں بہرگوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے ایسا ایسی کی بہت سی پر اچھام پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے بدد دارہ کو ماتنے کے لیے کسی انت کا پریوک کیا جاتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بدد دارہ کو ماتنے کے لیے کسی انت کا پریوک کیا جاتا ہے آپسنز کو پڑھ لیجئے گا دارہ ماتی امیٹر بولٹ میٹر نن آبتی جن میں سے کوئی نہیں ایسا انس اب اس کا آنسر کریے جلدی سے سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رکھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا امیٹر ایسا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بدد دارہ کو ماتنے کے لیے امیٹر کا پریوک کیا جاتا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوئشن نمبر 3 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوت تر ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہرگوڈ بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے گا بہرگوڈ دوستوں اب اس کا آنسر کریے کوئشن نمبر 4 کے لیے بل کا ماترک بتائیے گا سب اس کا آنسر کریے بتائیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا question number 4 کیلئے آنسر کریے بل کا ماترک آپ کو بتانا ہے اور جو ssdgd کا ایکجام ہوا ہے اس میں question پوچھا گیا تھا دونی کا ماترک کیا ہوتا ہے تو ماترک سے سمبندت question پوچھے جا رہے ہیں اسے پڑھ لیجے گا بتائیں بل کا ماترک کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر option number 2 ہوگا newton اس option number 2 کا رائٹ آنسر ہوگا بل کا جو ماترک ہے newton ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی question number 4 کا option number 2 یا ان کا سیوتر ہے جسا option number 2 کا رائٹ آنسر ہوگا بل کا ماترک newton ہوتا ہے اب اس کا آنسر کریے question number 5 کے لئے اس کا آنسر کریے question number 5 کے لئے جوگرافی سمبندت question ہے اس کا correct answer کیا ہوگا سبھی آنسر کریے question number 5 کے لئے بھوپرشٹ کا کتنے پرسد بھاگ اور سادی چٹانوں سے ڈھکا ہے اس کا correct answer کیا ہوگا اس کا آنسر کریے question number 5 کے لئے آپ کو بتانا ہے بھوپرشٹ کا کتنے پرسد بھاگ اور سادی چٹانوں سے ڈھکا ہے اس کا correct answer کیا ہوگا اس کا right answer option number A ہوگا 75% یا option number A correct answer ہوگا 75% بھوپرشٹ کا بھاگ اور سادی چٹانوں سے ڈھکا ہے تو option number A اس کا right answer ہے جس نے بھی question number 5 کا option number A دیا ان کا سیود تر ہے yes option number A اس کا right answer ہوگا اسی پرسد بھاگ کریے اب اس کا answer کریے question number 6 کے لئے لیپچہ جنجاتی مکھتا کہاں پائی جاتی ہے اب اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا لیپچہ جنجاتی مکھتا کہاں پائی جاتی ہے اب اس کا answer کریے question number 7 کے لئے اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے good evening آپ کو بتانا ہے جس گفت کالین ساسک کو کبھی راج کہا جاتا تھا سب اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا کبھی راج کیسے کہا جاتا تھا options کو پڑھ لی جگہ اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجی مانسر نہیں دینا ہے سری گفت کو چند گفت دھتی کو سمد گفت کو اس کا اند گفت کو اس پرکار سے options ہیں تو اس کا right answer option number C ہوگا سمد گفت کو یا option number C اس کا right answer ہوگا سمد گفت کو کبھی راج بھی کہا جاتا تھا تو اس کا right answer ہوگا اس نے بھی question number 7 کا option number C دیا ان کا سیود تارے یا option number C اس کا right answer ہوگا سمد گفت کو کب راج کہا گیا اس کا right answer ہوگا اس کے ساتھ ہی سمد گفت کو بھارتی نیپولین کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر پوچھا جائے بھارتی نیپولین کی نام سے کسے جانا جاتا ہے تو سمدھ گفت کو جانا جاتا ہے اور گفت بنس کی جو اسطاپنا ہے سری گفت نے کی تھی کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے تو ان پرسنوں کو آپ لوگ یاد رکھئے پریچہ میں اس پرکار سے کوششن پوچھے جاتے ہیں اب اس کا آنسا کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے سب اس کا آنسا کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے نمنم ایسے کس نے ڈلی میں خگولی بیت سالہ جیسے جنتر منتر کہتے ہیں سب اس کا آنسا کریے سب اس کا آنسا کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسا کیا ہوگا اکبر ساہ جان سوزر مل یا پھر چند گفت دوتی سبھی لوگ آپسنس کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آنسا کریے جلد باجی میں آنسا نہیں دینا ہے اکبر ساہ جان سورج مل جیسنگ دوتی اس کا رائٹ آنسا آپسن نمبر دی ہوگا جیسنگ دوتی نے جیسنگ دوتی نے ڈلی میں خگولی بیت سالہ بنوائی تھی جسے جنتر منتر بھی کہا جاتا ہے تو دیس کا رائٹ آنسا ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر آٹھ کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سیوت ترے دیس کا رائٹ آنسا ہوگا اب اس کا آنسا کریے کوششن نمبر نائن کے لیے ریوالبر کا عوض کس نے کیا تھا سبیت کا آنسا کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسا کیا ہوگا آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسا کریے جلد باجی میں آنسا نہیں دینا ہے گوڈ بیر گوڈ دوستہ آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسا کریے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسا آپسن نمبر ڈی ہوگا سیمول کولٹ نے یہ آپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسا ہوگا پہلے کوششن کو پڑھئے گا کوششن میں کیا پوچھا گیا ہے ریوالور کابز کار کس نے کیا تھا سیمول کولٹ نے کیا تھا جس نے ابھی کوششن نمبر نان کا آپسن نمبر ڈی بھی آئے ان کا سیودتر ہے آپسن نمبر ڈیس کا رائٹہ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے ابھی اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے چھت پتی سبازی انتراشتی ابائی اڈڈا کہاں پر ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چھت پتی سبا جی انتراشتی آبائی اڈڈہ کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ممبئی میں کیسا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا ممبئی میں چھت پتی سبا جی انتراشتی آبائی اڈڈہ استید آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی اگر ہم آپسنز کی بات کریں تو اس سبھی دھیان سے سنیے گا احمد آباد میں بیگم پیٹ انتراشتی عبائی اڈڈا استید ہے سردار پٹیل عبائی اڈڈا احمد آباد میں استید ہے تو تین آپسن کے بارے میں یاد رکھئے امپورٹ اینٹ ہے پریقشہ کی درشتی سے گوڈ ایبننگ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیارے کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چتر کوٹ جل پر پات کس رائج میں استید ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیارے کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو چتر کوٹ جل پر پات ہے یہ کس رائج میں استید ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا چھتیز گڑ میں آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا چتر کوٹ جل پر پات چھتیز گڑ میں استید ہے کسی کریکٹ آنسر ہوگا اب دوسرا کوششن پوچھ سکتے ہیں یہ کس ندی پر ہے اندرہ وطی ندی پر ہے کس ندی پر ہیں ہندرابتی ندی پر ہیں تیز گڑھ میں جسنبی کوشن نمبر گیارہ کا آفسن نمبر سی بھی آنکہ سیوپ تر ہے گوز آفسر نمبر سی از کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر بارا گیا راشتی وقاس پرست کے عدیقت کون ہے تب آؤمس ہنسر کرنے کوشن نمبر بارا گیا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راشتی وقاس پرست کے عدیقت کون ہوتے ہیں آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہاں سے کریے بہرگوڑ دوستوں گوڑ دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پرائیم منسٹر یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا راشتی بکاس پرسط کی ادھیاکچ پرائیم منسٹر ہوتے ہیں سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کششن نمبر وارہ کا آپسن نمبر سی بھی ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر وارہ کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا گوڈ چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے پرائم منسٹر کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ایک جنتہ ایک راشت ایک نیتہ کی نیتی کس کی تھی اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یا سراجو جس نے بھی کوششن نمبر 13 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے سب اس کا آنسر کریے گا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے آپ کو بتانا ہے ایک جنتہ ایک راشت ایک نیتہ کی نیتی کس کی تھی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا ہٹلر کی کیا سابسن نمبر 10 کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے سابسن نمبر 14 کے لیے سابسن نمبر 14 کے لیے گدر پارٹی کا سنگٹن کس کے دوارہ کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چند سیکر راجات لالا حدیال بیر صابر کر راس پیاری بوست اس پرکار سابسن سین تو کشن نمبر 14 کا کریکٹ آنسر بتائیے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا لالا حدیال آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا گدر پارٹی کی جو ستھاپنا ہے کس نے کی تھی لالا حدیال نے کی تھی بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اور کہاں پر کی تھی امریکہ کے سین فرانسسکو میں دوسرا کشن پوچھا جاتا ہے کب کی تھی 1913 میں کی تھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے جس نے بھی کشن نمبر 14 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود ترہ 20 کا رائٹ آنسر ہوگا راجو میں نے بھی سوچل میڈیا پر دیکھا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جس نے بھی کشن نمبر 14 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود ترہ 20 کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ 20 کا آنسر کریے کشن نمبر 15 کے لیے آنکھوں میں کونسا لینس ہوتا ہے سب 20 کا آنسر کریے کشن نمبر 15 کے لیے آنکھوں میں آپ کو بتانا ہے کونسا لینس ہوتا ہے اوٹل لینس اوٹل لینس اوٹل اوٹل دھونو یا پھر یہ من اس کی آئیو پر نرور کرتا ہے اس پرکار ساپسن سے دیکھیں اس کا راٹ آنسر اوٹل لینس آپسہ نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سولہ کے لیے میل گارٹ ٹائگر ریجرب کہاں پر ہے سب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے اب بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بیرگر دوستوں پہلے کوششن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے میل گارٹ ٹائگر ریجرب کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر یہ ہوگا مہاراشٹ میں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا میل گا ٹائگر ریجرب مہراشت میں استعداد ڈی کریکٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر سولہ کا آفسن نمبر ڈی دیا ان کا سیود تر ہے آفسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے اسی پرکار سے آپ دوگ آنسر کریے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے مائی میوجک مائی لائی پسٹک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اس پسٹک کے آپ کو لیکھک بتانے ہیں مائی میوجک مائی لائی پسٹک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے لیکھک کون ہے اس کا رائٹ آنسر آفسن نمبر بھی ہوگا پنڈے روی سنکر آفسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا مائی میوجک مائی لائپ پس تک پنڈے ربی سنکر دوارہ لکھی گئی ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 17 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 18 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس پرستیتی میں بھارت میں ستنتہ کے مولک اتکار کو کم کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 18 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس پرستیتی میں بھارت میں ستنتہ کے مولک اتکار کو کم کیا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے بیری گوڑ دوستوں تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا راشتی آپاد کال کے سمائے یا آپسن نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہوگا راشتی آپاد کال کے سمائے بھارت میں ستانتہ کے مولک اتکار کو کم کیا جاتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 18 کا آپسہ نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے جس آپسہ نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 19 کے لیے سون اونی سال کے عدیوک کے لیے کون سا نگر پرسد ہے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لیے آپ کو بتانا ہے اونی سال کے عدیوک کے لیے کون سا نگر پرسد ہے لدیانہ بھوپال کانپور یا پھر سری نگر اس پرکار ساپسنس ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے کوششن نمبر نانٹین کا بیری گوڑ دوستوں دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لدیانہ یا ساپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا پنجاب کا لدیانہ اونی سال کے عدیوک کے لیے پھر صد ہے تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہ سابسے نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر نانٹین کا آپسے نمبر ہی دیا ان کا صحیح اتر ہے یہ سابسے نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے بہت اچھے دوستوں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا انٹیم مغل ساسک بادر سا جفر کی مرتیوں کہاں پر ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو سبیس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا انتم مغل ساسک کالی بات تو یاد رکھئے گا انتم مغل ساسک کون تھا باہدر سآج افر مردتیوں کہاں پر ہوئی تھی رنگون میں تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر 20 کا нравится نمبر بھی دیا ان کا سیوت طرح ہے یہ آدمیس کا آنسر کریے کوشن نمبر 21 کے لئے سبیس کا آنسر کریے question number 21 کے لئے آپ کو بتانا ہے گنگا یمنا ندھی کا سنگم اسطل کون سا ہے یہ بھی question بہت سی پریقشہ ہم پوچھا ہوا question ہے تو اس کا correct answer کیا ہوگا اس کا right answer option number A ہوگا پریاغ راج یا option number A اس کا right answer ہوگا A correct answer ہوگا اس کا بہرگورد دوستوں گنگا یمنا ندھی کا جو سنگم اسطل ہے پریاغ راج option number A اس کا right answer ہے اس نے بھی question number کیا ہے option number A دیا ان کا سیوتر ہے very good بہت اچھے اتاہ پردیس میں یہ اب اس کا answer کریے question number 22 کے لئے سبی اس کا answer کریے question number 22 کے لئے اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے اشت پردھان کا عرض کیا تھا سبی options کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجی میں answer نہیں دینا ہے اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے بہت اچھے very good دوستوں options کو پڑھ لیجیے اس کے بعد یہ answer کریے good اس کا right answer option number A ہوگا منتریوں کی ایک پرسد جو مراتہ ساسک کے صلاح کار کے روپ میں کار کرتی تھی اسے کیا کہا جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا اشت پردھان تو option number A اس کا right answer ہے جس نے بھی question number 22 کا option number A دیا ان کا سیوتر ہے جسا option number A اس کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 30 کے لئے اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے آپ کو بتانا ہے یہ جو Thomas cup ہے یہ کس خیل سے سمبن دیت ہے اس کا right answer کیا ہوگا good دیکھیں اس کا right answer option number B ہوگا badminton جس option number 20 کا right answer ہوگا Thomas cup badminton سے سمبن دیت ہے تو 20 کا right answer ہے 20 کا right answer option number B ہوگا جس میں بھی question number 30 کا option number B دیا ان کا سیوتر ہے 20 کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 24 کے لئے سبھی جلدی سے answer کریے question number 24 کے لئے اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے بکرم سارہ بھائی انتھرک شیند کہاں پرشتے دے یہ question SAC کی پریچھاوں میں کئی بار پوچھا گیا ہے important question ہے اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے دیکھیں اس کا right answer option number B ہوگا question number 20 کا right answer ہوگا کیرل کے تربانند پرم میں بکرم سارہ بھائی انتھرک شیند دستے تھے تو 20 کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 24 کا option number B دیا ان کا سیوتر ہے B correct answer ہوگا اس کا very good دوستوں 20 کا answer کریے question number 25 کے لئے سبیس کا answer کریے question number 25 کے لئے قرتم بدھی کا جنگ کسے مانا جاتا ہے اس کا right answer آپ کو بتانا ہے آپ کو بتانا ہے قرتم بدھی کا جنگ کسے مانا جاتا ہے question number 25 کے لئے answer دیجئے اس کا right answer option number B ہوگا john mackathie کو یا سبیس کا right answer ہوگا john mackathie کو قرتم بدھی کا جنگ مانا جاتا ہے 20 کا right answer ہوگا یا سبیس کا right answer ہوگا سبی نے correct answer دیا very good بہت اچھے سبی نے correct answer دیا ہے اب اس کا answer کریے question number 26 کے لئے سبیس کا answer کریے question number 26 کے لئے بتاہیے اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے بھارت میں جو بمبو نرد ہے کس راج سے سمبندت ہے یہ کس راج کا پرسید نرد ہے تو اس کا correct answer کیا ہوگا options کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجی میں answer نہیں دینا ہے اس کا right answer option number سے ہوگا میجورم سے اس option number سے اس کا right answer ہوگا c correct answer ہوگا اس کا good اس کا right answer option number c ہوگا تو بمبو نرد ہے یہ میجورم سے سمبندت ہے option number c اس کا right answer ہے جس نے question number 26 کا option number c دیا ان کا دیوتر ہے جس option number c اس کا right answer ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا answer کریے question number 27 کے لئے سبھی جلدی سے answer کریے question number 27 کے لئے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا سوگولی کی صندی 1816 ہوئی تھی کس کے کس کے بیچ ہوئی تھی یہ question میں نے آپ کو پہلی بھی ایک بار بتایا ہے تو آپ لوگ right answer کریے گا بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا جو سوگولی کی صندی ہے یا کس کے کس کے مد ہوئی تھی اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے تو سبھی اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا very good دوستوں اس کا right answer option number A ہوگا East India Company اور نیپال کے مد yes option number A اس کا right answer ہوگا East India Company اور نیپال کے مد ہوئی تھی سوگولی کی صندی کب ہوئی تھی 1816 میں ہوئی تھی اس کا right answer option number A ہوگا اب اس کا answer کریے question number 28 کے لئے کیسر کا سب سے ادھک اتبادن کہاں پر ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا کیسر کا سب سے ادھک اتبادن جمہو اینڈ کشمیر میں ہوتا option number اس کا right answer ہوگا سبھی نئے correct answer دیا ہے اب اس کا answer کریے question number 29 کے لئے رجت کرانتی کس سے سمندت ہے اس کا correct answer کیا ہوگا بتائیے question number 29 کا correct answer کیا ہوگا اس کا right answer option number بھی ہوگا question number 30 کے لئے اس کا correct answer کیا ہوگا رجت کرانتی انڈا اتبادن سے سمندت ہے بھی correct answer ہوگا گول کرانتی آل اتبادن سے سمندت ہے نیلی کرانتی متس اتبادن سے سمندت ہے پیلی کرانتی تلہن اتبادن سے سمندت ہے تو چارہ options کے بارے میں یہاں تکھیں important ہیں پریچھا کی درشتی سے اب اس کا answer کریے question number 30 کے لئے اس کا correct answer کیا ہوگا ایلی پینٹا کی گفہ کہاں پر ہے سب اس کا answer کریے بتائیے question number 30 کا correct answer کیا ہوگا بیرگ گر توستوں بہت اچھے گوڑ اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے ایلی پینٹا کی گفہ کس دیپ پرشتے تھے اس کا right answer option number A ہوگا دھارہ پری دیپ پر یا ساپسے نمبر A اس کا right answer ہوگا ممبئی کے پاس مہراشت میں دھارہ پری دیپ پرشتے تھے ایلی پینٹا کی گفہ تو اس کا right answer option number A ہوگا جس میں بھی question number 30 کا option number A دیا ان کا سیوتر ہے option number A correct answer ہوگا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا answer کریے question number 31 کے لئے سب اس کا answer کریے question number 31 کے لئے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ answer کریے جلد واجی میں answer نہیں دینا ہے بیرگ گر دوستوں دیکھیں اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے پالی کینن پانچمی ستابدی عیسہ پور میں لکھا گیا تھا یہ کس دھم سے سمبن دیتا ہے سب اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer option number D ہوگا بہت دھم سے yes option number D اس کا right answer ہوگا پانچمی ستابدی عیسہ پور میں لکھا گیا پالی کینن بہت دھم سے سمبن دیتا ہے D's کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 31 کا option number D دیا ان کا سیوتر ہے yes option number D اس کا right answer ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اب اس کا answer کریے question number 32 کے لیے پرانوں کی کل سنکھا کتنی ہے سبھی اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا پرانوں کی کل سنکھا کتنی ہے 12, 14, 18 یا پھر 20 بہت اچھے اس کا right answer option number سی ہوگا 18 yes option number D اس کا right answer ہوگا پرانوں کی کل سنکھا 18 ہے اس کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 32 کا option number C بھی ان کا سیوتر ہے yes option number C اس کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 33 کے لیے octopus کے blood کا color کیسا ہوتا ہے یہ بتانا آپ کو تو اس کا correct answer کیا ہوگا سبھی جلدی سے بتائیے octopus کے blood کا color کیسا ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا options کو پڑھ لی جگہ اس کے بعد یہ answer کریے بہرکور دوستان اس کا right answer option number D بھی ہوگا blue نیلا یا سابسا number 20 کا right answer ہوگا octobus کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے 20 کا right answer ہوگا 34 کے لیے answer کریے آپ کو بتانا ہے گپت کال کے دوران سونے کے سکھوں کو کس نام سے جانے جاتا تھا سویس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے گپت کال کے دوران سونے کے سکھوں کو کس نام سے جانے جاتا تھا اس کا right answer option number D ہوگا ڈینارس یا دینہرے کی بات ہے سویس کا right answer ہوگا بھکت کال کے دوران سونے کے سکھوں کو دینہر کہا جاتا تھا آپسا number D اس کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 35 کے لیے گوگلی کس کھیل سے سمبن دیتا ہے اب اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا گوگلی سب کس کھیل سے سمبن دیتا ہے بہت اچھے بیرگوڑ دوستوں آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجیم answer نہیں دینا ہے اس کا right answer option number B ہوگا cricket یاس option number B اس کا right answer ہوگا گوگلی کرکیٹ سے سمبن دیتا ہے B correct answer ہوگا اس کا جس نے بھی question number 35 کا option number B دیا ان کا سیود ترہ یاس option number B اس کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 36 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 36 کے لیے پہلے question کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ answer کریے میک گرجن بائیو منڈل کی کس پرت میں ہوتا ہے سب اس کا answer کریے question number 36 کے لیے اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے میک گرجن بائیو منڈل کی کس پرت میں ہوتا ہے اس کا correct answer کیا ہوگا دیکھیں اس کا right answer option number B ہوگا چھو منڈل میں یاس option number B اس کا right answer ہوگا چھو منڈل میں ہوتا ہے میک گرجن تو 20 کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 36 کا option number B کیا ان کا صحیح اتر ہے یاس option number 20 کا right answer ہوگا 37 کے لیے answer کریے گا منوس میں oxygen perven کے لیے اتر دائی ہے options کو پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی answer کریے جلد واجب اتر نہیں کون ہوتا ہے ہیمو گلوین 20 کا right answer ہوگا جس نے question number 37 کا option number B دیا ان کا سیدتر ہے یاس option number 20 کا right answer ہوگا سبیس کا answer کریے question number 38 کے لیے آپ کو بتانا ہے human کا scientific name کیا ہوتا ہے سبیس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے human کا scientific name کیا ہوتا ہے اس کا right answer option number B ہوگا homo sapiens یاس option number 20 کا right answer ہوگا human کا جو scientific name ہے homo sapiens ہوتا ہے B correct answer ہوگا جس نے بھی question number 38 کا option number B دیا ان کا سیدتر ہے یاس option number 20 کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 39 کے لیے مور سامراج کی رات دھانی بتائیے سبیس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے مور سامراج کی رات دھانی کیا تھی options کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجی مانسر نہیں دینا ہے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا دیکھیں اس کا right answer option number A ہوگا partil put یاس option number A اس کا right answer ہوگا مور سامراج کی رات دھانی partil put مور سامراج کی ستھاپنا کس نے کی تھی جب مور سامراج کی ستھاپنا ہے چند گفت مور نے کی تھی کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے برید رات مور سامراج کے انتیم سا سکتے کون برید رات تو ان question کو یار دکھئے پوچھ سکتے ہیں پریچہ میں ان سے چل یہاں گے بڑھتے ہیں اب اس کا answer کریے question number 40 کے لیے question number 40 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت کے دوسرے امٹراشت پتی کون تھے اس کا right answer option number V ہوگا جاکر حسین اس option number V اس کا right answer ہوگا جاکر حسین بھارت کے دوسرے امٹراشت پتی تھے فیس کا right answer ہوگا اور پوچھا جائے بھارت کے پہلے امٹراشت پتی کون تھے تو ایس رادہ ک oxygen بھارت کے پہلو پراشپتی تھے دونوں کے ساتھ پریچھا میں کوششن پوچھے جاتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 41 کے لیے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 41 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کون سی بحثہ بھارتی سمنان کی آٹمی انسوچی میں سملت نہیں ہے یہ چارہ آپ کو آپسن دیئے گئے ہیں دوگری، بوڈو، فارسی یا پھر سنتھالی اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ٹالی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا بھارتی سمنان کی آٹمی انسوچی میں باعث بحثہوں کو مانتا دی گئی ہے اور اس میں فارسی سامل نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا پاکیس سبھی بحثہ ہیں دوگری، بوڈو، سنتھالی یہ ہیں سامل فارسی بحثہ نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 42 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 42 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہیلیم سے بھرا گھبارہ بائیو میں اڑنے لگتا ہے کیونکہ اب چار آپسنس کو پڑھئے اور بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہیلیم سے بھرا جو گھبارہ ہوتا ہے یہ بائیو میں اڑنے لگتا ہے کیونکہ ہیلیم کا جو گنت ہے بائیو سے کم ہوتا ہے اسی لیے اڑنے لگتا ہے سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 42 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سی اتصار ہے جس آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 43 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 43 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی مانسر نہیں دینا ہے ایک مات دھاتیو جو درب وغستم پائی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے بہر گوڈ دوستان گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مر کری پارا یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے پارا ایک مات دھاتو ہے جو درب وغستم پائی جاتی ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 43 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سی اتصار ہے یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا گوڈ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 44 کے لیے مورپنس کا انتیم ساسک کون تھا ابھی یہ کوششن میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی میں نے آپ کو یہ کوششن بتایا تھا ایکشٹر ایفیکٹ میں تو آپ لوگ رائٹ یہ آنسر کریے گا چند گفتمان نے مورپنس کی ستھاپنا کی تھی انتیم ساسک بریدرت تھے سیس کا رائٹ آنسر ہوگا یا ساپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن ایمبر کھوٹی فور کا آفسن ایمبر سیس یا ان کا سی اتر ہے یا ساپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فورٹی فائب کے لیے وہ جہن کا پراچین نام آپ کو بتانا ہے سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا وہ جہن کا پراچین نام کیا ہے سب یہ آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ابند کا یا ساپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اور جہن کا پراشینہ ببندگا ہے اور جہن چھپرا یا سپرا ندی کنارے بسائے اور جہن مدھ پردیس میں ہے مہا کالیسور مندر اور جہن مستد ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے سائت اقادمی کی استحاپنا کب ہوئی تھی سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سائت اقادمی کی استحاپنا آپ کو بتانا ہے کب ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا آفٹن نمبر A 1954 میں اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا جو سائے تقادمی قصتہ اپنا ہے انیس سو چونگن میں ہوئی تھی آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر 46 کا آپسن نمبر اے دیا ہے ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے آپسنس اس پر کار ہیں پہلے کوششن کو پڑھئے گا نم لکھت میں سے کس کا اپیوگ ارث بیوستہ کے آکار کا انمان لگانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا سکل گریل اوتپات یس آپسن نمبر 3 اس کا رائٹ آنسر ہوگا سکل گریل اوتپات کا جو اپیوگ ہے ارث بیوستہ کے آکار کا انمان لگانے میں کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا تو اس نے بھی کوششن نمبر 47 کا آپسن نمبر D دیا ان کا صحیح اتتر ہے یا آپسن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے درمیسالہ کہاں پر ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اترہ کرنڈ امارچل پردیس جمہو اینڈ کسمیر یا لیل ادھاک اس پرکار سابسنس ہیں تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر B ہوگا امارچل پردیس میں یا آپسن نمبر B اس کا رائٹ آنسر ہوگا درمیسالہ امارچل پردیس میں استعداد B کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر 48 کا آپسن نمبر B یا ان کا صحیح اتتر ہے یا آپسن نمبر B اس کا رائٹ آنسر ہوگا ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 49 کے لیے اس کا بھی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بھارتی پنر جاگرر کا جنگ کسے کہتے ہیں اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے بہری گو دوستوں دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا راجہ رام مہن رائے کو راجہ رام مہن رائے کو بھارتی پنر جاگرر کا جنگ کہا جاتا ہے اسیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 49 کا آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا سید تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 50 کے لیے مائ کنٹری مائ لائب پسٹک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا مائ کنٹری مائ لائب پسٹک کس نے لکھی ہے گوڈ تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا لال کرش نارڈواری یہ آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا لال کرش نارڈواری نے مائ کنٹری مائ لائب پسٹک لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا ابھی ان کو پارہ رتن بھی ملا ہے اسے لال کرش نارڈ باڑھی کو تو جس نے بھی کوشتنا نمبر پچاس کا آفٹی نمبر ڈی دیا ان کا سیوت طریعہ یا سفٹا نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوشتنا نمبر فیٹی بن کے لیے کیرل کی اوفیسیل لینگویج بتائیے گا ڈیویس آنسر کریے یہ прошتنہ نمبر فیٹی بن کے لیے آپ کو کیرل کی آفیسیل لینگویج بتائیے اس کا رائٹہ انسر آفٹر نمبر اے ہوگا ملیالم جس آفٹر نمبر ہی اس کا رائٹہ انسر ہوگا ملیالم کیرل کی اوفیسیل لینگویج ہے جس نے بھی کوششن نمبر پچاس کا آفٹر نمبر اے دیا ان کا سیوت تر ہے جس آفٹر نمبر ہی اس کا رائٹہ انسر ہوگا اب اس کا انسر کریے کوششن نمبر باون کے لیے آپ کو بتانا ہے نیل ندی گھاٹی میں کس سبتہ کا بکاس ہوا تھا یہ اس ایسی سی ایسی کی پریچہ ہم پوچھا ہوا کوششن ہے بالکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا تو سب اس کا انسر کریے پھر سے پریچہ ہم پوچھ سکتے ہیں اس کا رائٹہ انسر آفٹر نمبر بھی ہوگا ملیالم کی سبتہ یس آفٹر نمبر بھی اس کا رائٹہ انسر ہوگا تو نیل ندی گھاٹی میں ملیالم کی سبتہ کا بکاس ہوا تھا بھی کریکٹہ انسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر بابن کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے مصر کی ثبتہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے لوگتن کی جروری بسیستہ کس کو پرمکتہ دینا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نانگرک کو نانگرک سنگٹن کو نیائے پالکہ کو یا پھر کارکاریتکاری کو اس پر کارکاریتکاری کو اس کا آپسنس ہے تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آفصر نمبر اے ہوگا نانگرک یا آفصر نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا لوگ تند کی جروری بسیستہ نانگرک کو پھنکتہ رہنا ہے آفصر نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 53 کا آفصر نمبر اے ریا ان کا سہید ترہن یا آفصر نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کننوج کس ندیق کنارے بسا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے کننوج اتب دیس کا نگر ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھیں پوچھ سکتے ہیں پر اچھا میں کننوج کہاں پر ہے کننوج اتب دیس میں ہے اتن نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ گنگا ندیق کنارے بسا ہے سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 54 کا آنسر نمبر سی دیا ان کا صیحت ترہی سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے اب اس کا آنسر کریے آپس نمبر بھی ہوگا کس بہت سندھ کے پرباہ میں اسوگ نے بہت دھرم کو گریڈ کیا تھا اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہرگر دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اپ گپت یا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا اپ گپت کے پرباہ میں اسوگ نے بہت دھرم کو گریڈ کیا تھا تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 55 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے یہ آپسان عیفر نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سے آنسر کریے ملکہ نمبر 56 کے لیے بتائی اس کا آنسر کیا ہوگا URL کا فل فارم کیا ہوتا ہے سب ہی آنسر کریے ملکہ نمبر 46 کیلئے سوری کریجہ نوبر 56 ہے بتائیے URL کا فل فارم کیا ہوتا ہے آپسانز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد بھی آنسر کریے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر D ہوگا یونیفارم ریسورس لوکیٹر یاس آپسن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی گوششن نمبر 56 کا آپسن نمبر D دیا ان کا صحیح اتتر ہے یاس آپسن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے اسی پرقار سے آنسر کریے بیری گوڈ بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 57 کے لئے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 57 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلے کوششن کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد بھی آنسر کریے ہر آٹھا سامرات کے سنسطہ پر راجہ سبا جی کو کس اسطحان پر چھت پتی کے خطاب سے سمانت کیا گیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا رائے گھڑ میں یا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سبا جی کا راج جب سے کب ہوا تھا سولہ سو چوہتر میں ہوا تھا کہاں پر رائے گھڑ میں ہوا تھا انہوں نے مرہاتہ سامراج کی استحابنا کی تھی جس نے بھی کوششن نمبر 57 کا آفٹ نمبر بھی دیا ان کا سہی اتتا رہے یا آفٹ نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 58 کے لیے آپ کو بتانا ہے گریٹ مین میڈ ریبر کس دیس میں استید ہے سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گریٹ مین میڈ ریبر کس دیس میں استید ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے لیبیا کینیا مس ایتھوپیا اس پرکار سوپسنز ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لیبیا میں کیا سوپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہے گریٹ مین میڈ ریبر لیبیا میں استیدہ آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 58 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا زیوت تھا رہے بیرگر دوستوں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 58 کے لیے بھارت کی ریاستوں کے ایک ہی کررڑ میں کس نے نیڑائک بھوم کا نبائی تھی اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے چارہ آپسن کو پڑھ لیجے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے اس کا رہیٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سردار بھلپ بھائی پٹیل یا آپسن نمبر سیس کا رہیٹ آنسر ہوگا اسی لیے سردار بھلپ بھائی پٹیل کو بارتی برسمار کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے تو سیس کا رہیٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 60 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 60 کے لیے بھارت میں فرانسی سی اپنیویز کی آپ کو رات دھانی بتانی ہے Good اس کا کریکٹ آنسر آفون مербور بھی ہوگا پودو چیری یا آفون مербور بھی اس کا رات دھانی بھارت میں خلالی sorry فرانسیسی اپنیویس کی رات دھانی کیا تھی پودو چیری تھی بیس کا رات آنسر ہوگا b کریکٹ آنسر ہوگا کیا پوچھا گیا کیسی پھارت پودو چیری سلام اگر پوچھا جاتا بھارت میں پرتگالی اپنیویس کی راتدانی کیا تھی تو گواہ تھی دونوں الگ الگ کوششن ہیں دونوں کے بارے میں یاد رکھئے پرتگالی اپنیویس کی راتدانی گواہ تھی فرانسیسی اپنیویس کی راتدانی پڑو چہری تھی اب اس کا آنسا کریے کوششن نمبر سکسٹی ون کے لیے بکرم صلاح بسوید دیالے کی ستھاپنا کس نے کی تھی آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسا کریے جلد واجیم آنسا نہیں دینا ہے اس کا رات آنسا آپسن نمبر سے ہوگا دھرم پالنا اس آپسن نمبر سے اس کا رات آنسا ہوگا بکرم صلاح بسوید دیالے کی ستھاپنا دھرم پال نے کی تھی سی کریکٹ آنسا ہوگا اس کا اور دھرم پال یہ پال بند کے ایک ساسک تھے پال بند کی ستھاپنا گوپال نے کی تھی پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں پال بند کی ستھاپنا کس نے کی تھی گوپال نے کی تھی ہی ایسا ہے اس نوعی کو قسط了吧 کے بہتے ہیں اصل BL amend discovery کو سورہ مجھے کریں تو کوئی ہمکلنگ آتا ہے آپ کو سوری ان کا ست طرف اب اس کا آنسر کریے, question number 63 کے لیے, double fault Ranger ke برگے سے کچھ خیل سے سمباندد ہے coordi Ärнес Executive کا آپسے نمبر بی دیا ان کا سہی اتر ہے یا آپسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا تین اس کریکٹ آنسر ہے گوڈ بہت اچھے بیر گوڈ دوستہ چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکسٹی فور کے لیے سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کوشکا کا پاور ہاؤس کسی کہتے ہیں سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس آئیت آنسکہ کیا ہوگا کھوسکا کا پاپر ہاؤس کسی کہا جاتا ہے Sakura physician انکہ ink ہم ہے وارت کے سب سے دچھڑی سرے کا نام کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے good